ینگ بچی ہیں اور خاص طور پر وہ بچی ہیں جو پہلی بار ماں بڑھنے کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ ہماری جلد پر جو نشان پڑھ جاتے ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یا ان نشانوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے تفصیلاً بتایا ہے کہ سٹریچ مارکس یا حمل میں پیٹ پر یا ٹانگو پر پڑھ جانے والے نشانوں کو کیسے کم رکھا جا سکتا ہے اور اگر پڑھ جائیں تو انہیں کیسے آپ مرحلہ وار اپنے وزن کو بڑھا کر اپنی غزہ پر توجہ دے کر اور اپنے لیکوڈ انٹیک کو بڑھا کر کیسے اپنے ان سٹریچ مارکس کو کم رکھ سکتی ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ پڑ گئے تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں کہ کیسے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے یہ تمام تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر سمینا توفیق ہے میں پچھلے پچیس سال سے گائینی اوپس کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں اور آج کل لہور جنرل ہسپیٹل میں گائینی اوپیڈی کے انجارج کے طور پر اپنے فرائز انجام دے رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ خیرول بچ اور جہور ٹاؤن میں ایوننگ میں ایویلیبل ہوتی ہوں آج ہماری ویڈیو جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خواتین کی جلد پر سٹریچ مارکس پڑھ جاتے ہیں ان کو پڑھنے سے کیسے روکا جائے اور اگر وہ پڑھ چکے ہیں تو انہیں کیسے کم کیا جائے اس کے لیے ان وجوہات کا جاننا ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ سٹریچ مارکس پڑھتے ہیں حمل کے دوران جیسے جیسے بچے دانی یا رہم کا سائز بڑھتا ہے بچے کا سائز بڑھتا ہے تو اس میں کھچاؤ کی کیفیت جلد میں کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی لچک کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری سکن پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے جیسے یہ جلد پھیلتی ہے اس میں کھچاؤ آتا ہے یہ پروٹین ٹوٹتی ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ سٹریچ مارکس پڑھتے ہیں تو ان سٹریچ مارکس میں ان پروٹین کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ نشان جو پڑھتے ہیں یہ شروع کے دنوں میں سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور گزرنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے مہینے یا سال گزر جائیں تو ان کا رنگ تبدیل ہو کر سفید رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کو سرخ رنگ کے سٹریچ مارکس نظر آ رہے ہیں تو یہ ابتدائی دنوں کے ہیں ان کو ختم کرنا بھی آسان ہے لیکن اگر ان کا رنگ بدل گیا ہے تو پھر ان کا علاج اکثر لیزر سے ہوتا ہے یا سٹیم سیل سے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے اب ان کو کیسے ختم کیا جائے یا انہیں حمل کے دوران پڑھنے سے کیسے روکا جائے تو اس کے لیے ہمیں سکن کی الاسٹسٹی کو ہمیں بڑھانا ہوگا یعنی جلد کی لچک میں اضافہ کیا جائے جلد کی لچک میں اضافے کے لیے آپ کو ہائی پروٹین ڈائیٹ لینا چاہیے آپ کو گوشت انڈا مچھلی اور اس کے ساتھ دالے اور آپ کو نٹس کا ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مچھلی میں جو آپ کو اومیگا فیٹی اسٹڈ ملتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جلد کی لچک میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں کھچاؤ کی کیفیت کم ہوتی ہے اور سٹریچ مارکس بھی کم ہو جاتے ہیں دوسری چیز اس میں امپورٹن یہ ہے کہ آپ کا جو حمل کے دوران وزن بڑھتا ہے اس کا مرحلہ وار بڑھنا ضروری ہے یعنی اس کو جب آپ گائنکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں انٹینیٹل بک ہوتا ہے تو آپ کا ہر مہینے کتنا وزن بڑھنا چاہیے ایک ایوریج وزن کی جو خاتون ہے اس کا آٹھ سے بارہ کلو وزن بڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی خاتون کا وزن پہلے سے زیادہ ہے تو آٹھ سے دس کلو وزن بڑھنا چاہیے اور حمل کے پہلے تین مہینے میں ایک سے تین کلو وزن بڑھے پھر جو درمیانی وقفہ آتا ہے اس میں چار سے پانچ کلو وزن بڑھتا ہے تو یہ مرحلہ وار جو وزن بڑھتا ہے اس سے جو جلد میں کھچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے لاسٹیسٹی برقرار رہتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے سٹریچ مارکس پڑھتے ہیں وہ اس شدت کے نہیں ہوتے یا اتنے نہیں ہوتے کہ ان کا ختم کرنا مشکل ہو جائے اس کے ساتھ آپ کو اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس بہت اچھا رکھنا ہے ہائیڈریشن سٹیٹس یا آپ اپنے اندر جو پانی پی رہے ہیں یا لیکوڈ جوسیز کی فارم میں لے رہے ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے آم زبان میں اگر ہم بات کریں کہ ایک حملہ خاتون کو تین سے چار لٹر پانی جوس دودھ ملا کر یہ دیلی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اسی ضرور لینا چاہیے اس میں آپ بٹر ملک لے سکتے ہیں کوکنٹ وارٹر لے سکتے ہیں لیمو پانی لے سکتے ہیں پلین وارٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی فروٹ موسم کا آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کا جوس بنا کر پی سکتے ہیں لیکن آپ اپنے اندر اپنی ہائیڈریشن سٹیٹس اور اپنا جو لیکوڈ انٹیک ہے یا پانی کی مقدار کو برقرار رکھئے جلد کی نمی کو برقرار رکھئے اس صورت میں بھی آپ کی جلد پر کم سے کم سٹ برقرار رہتی ہے لچک برقرار رہتی ہے اور سٹریچ مارکز زیادہ نہیں ہوتے لیکن اگر سٹریچ مارکز پڑ گئی ہیں تو پھر کیا کیا جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹریچ مارکز کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ریڈ ان وائٹ اگر یہ ریڈ ہیں تو یہ تو ہلکے پھل کے مساج کے ساتھ بھی ختم ہو جاتے ہیں آپ کوکنٹ آئل کا مساج کر لیجئے یا کچھ برینڈز ہیں جو کے کریمز آویلیبل ہیں آپ اپنے گائنکالوجی سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں تو ایک سے دو مہینے میکسیمم تھری منس میں یہ سٹریچ مارکز ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے علاج میں ڈیلے کیا اور یہ سٹریچ مارکز وائٹ کلر میں چینج ہو گئے تو پھر اس کے لیے آپ کو کاسمیٹک لیزر کرانا ہوگا یا پھر آپ کو سٹیم سیل تھیرپی لینا ہوگی تو یہ وہ تمام ٹپس ہیں کہ آپ اپنی غزا کے ذریعے آپ اپنے پانی کی مقدار یا اپنے لیکوڈ انٹیک کے ذریعے اور اپنی پروٹین کے ذریعے مرحلہ بار حمل میں وزن ب� کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے پڑھنے کی مقدار کو یا انٹینسٹی کو کم رکھا جا سکتا ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا فی امان اللہ